میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم علی علی وصحبہ اشمعین اما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے جو انسانی کامیابی اور ناکامی کا مفہوم قرآن میں باندھ کیا ہے وہ بالکل ہماری نظروں سے اوچھل ہے اور خودساختہ ایک ہم نے اپنا سکیچ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں میں عزت دولت شہرت یہ ہماری سکسس ہے ہماری کامیاب زندگی تب ہے جب مجھے کوئی پوچھنے والا ہو سلام کرنے والا ہو میرے بس سٹیٹس ہو بڑا گھر ہو بڑی گھڑی ہو بڑا کاروار ہو بڑی سوسائٹی میں میری مومنٹس ہو تو میں میری سکسسفل لائف یہی ہم اپنے بچوں کو ذہن دیتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا میرے باپ کہتے بیڑا تم ڈاکٹر بنو گے تمہاری بڑی عزت ہوگی بڑا پیسہ ہوگا ہمیشہ یہ دو باتیں میں نے اپنے بچمن میں اپنے ماں باپ سے سنی کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ بہت پیسہ ہے بہت عزت یہی ماں باپ کی فیڈنگ ہے یہی انسانی سکیچ سوچ ہے تو اس کو جس نے مجھے بنایا آپ کو بنایا کائنات کو بنایا جس کا علم غلط نہیں میرے علم تو غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے چونکہ میرا علم تو سیکھنے سے ہے اور اللہ تو اپنی ذات میں علم والا ہے پہلے وہ اپنے علم کا رب تھوڑا سا نقشہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ تمہارے رب کا علم ہے کیسا یعلم وما بین ایدیہم وما خلفہم کہ جو کچھ تمہارے پیچھے ہو چکا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی فائل بنانے کی ضرورت ہے نہ کسی کمپیوٹر میں فیڈ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ایک ایک ذرہ آج سے بلین ٹریلین سال پہلے جب سے ٹائم کی گھڑی نے ٹک 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 کرنا شروع کیا اس دن سے آج تک ہر شئید تیرے رب کی نظر میں ایسا علم جس کے پاس ہو ما بین ایدیہم وما خلفہم اور آج اکتیس اکتیس اگست تک جو کچھ ہو چکا ہے کائنات آسمان سے زمین تک کہ تیرے اللہ کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے اور آج سے آگے جو ہونے والا ہے ابھی ہونے والا ہے اس پر بھی تیرے اللہ کا علم شایع ہوا ہے ہونے سے پہلے اسے پتا ہے یہ میں اللہ اپنے علم کی تھوڑا سی شان بتاتا ہے پھر تھوڑا اپنا تعرف کرواتا ہے چونکہ جب تک تعرف نہ ہو تو بات کا وزن نہیں ہوتا میں فیصلہ باد میں تھا تو وہاں کا ڈی پیو میرا دوست آگیا سنٹر مارل سکول لاہور میں کٹھے تھے ایک اور ڈی پیو صاحب آئے چلہ لگانے کے وہ فیصل آباز سے ہی ٹرانسفر ہو پر کوئٹا گئے وہاں تبلیغ میں لگ گئے پھر وہ چار وینڈے گون بڑے خوبصور داڑی رکھ لیں تو میں ان کو لے کر گیا پولیس لائن کہ چلو یار تو میں زفر آباز سے ملاؤں میرا دوست ہے ہم رون میٹ تھے کہ چلو میرا وہ بیش میٹ ہے تو پولیس لائن کا ایک دروازہ تھا ہماری مسجد کے قریب اور ایک دروازہ تھا کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد عام پپلک کے لئے وہ مہینہ جون کا تھا گرمی تھی اب میرے بھی ٹوپی اس کے بھی ٹوپی میری بھی داڑی اس کے بھی داڑی میں بھی کرتے شلوار ہو گئی تو زامنے سپاہی بادشاہ کھڑا تھا تو وہ عبدالخالق نے کہا اسلام علیکم مالک اسلام علیکم یہ دروازہ کھول دو تو وہ اتو آو اسے کیا بتایا میں ڈی پیو سامنے کھڑا اسے کیا دو مولوی صاحب آئین ہی میرا کی کر لیا اتو آو وہ نے کہا بھائی تیری بڑی میرے بانی کھول دے قصف صاحب سنے رہے ہیں اتو آو اس نے کہا بھائی گرمی بہت سے آدھ ہے اور وہ دروازہ بہت دور ہے تیری بڑی مہربانی ہوگی قصف صاحب ایک پہ دوسری تنگ کر مارا ایوے کو من ایوے کو تالہ لگ گیا میرے کل تو چابی کوئی نہیں جو جاؤ اتو آو اور وہ بجانہ مجبور ہو گیا اپنا بتانے کا بھائی میں عبدالخالق بس اتنا ہی کہا تھا عبدالخالق کیونکہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کر وہ کوئٹے گیا وہاں محول اچھا تھا تبلیغ میں لگ گیا اللہ نے اس کو توفیق دے دی جو بھائی میں عبدالخالق سنا پھر جو اس نے اس کو سلوٹ مارا اور نالو جو ٹنگم کم ملو تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی تروازہ کھول وہ کہتے ہوتے اگوہ پیچھوں سر 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 میں ایک انہیں پچھلا دونہ دوندہ پہ آیا کہ میں اینڈے سمیسنا ہو جاؤ تو میں اس دن واللہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی یہ کہیں پڑھ بھی بات نہیں کہہ رہا انکھوں دیکھی بات بتا رہا کہ جب تک کہنے والے کی قدر نہ ہو اس کے کہے کی قدر نہیں آسکتے تو ہمیں پتہ نہیں اللہ ہے کون وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا اور یہ تقریبا ہر دوسرے تیسرے بیان میں میں مثال دیتا ہوں کہ رات لیٹ ہو جاتے ہیں آنے جانے میں ہم کہیں بیان کہیں کھانا تو خالی سڑک ہوتی اور ٹرافک سنگلل پہ لاکھے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں ہم تو پاکستان میں دن کے بارہ بجے بھی اشارہ کا توڑ چلے جاتے ہیں اور یہ رات کے بارہ بجے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سڑک سنسان ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ دینے والی گورمنٹ بڑی طاقت ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ آئے کہ ہمیں اشارہ دینے والی گورمنٹ بڑی کھڑے ہو رہے ہیں تو کہنے والے کا اگر پتہ نہ ہو تو کہے کا اثر ہی نہیں ہوتا تو اس وقت جو بہت بڑی جہالت کہ نہ اللہ کا صحیح پتہ ہے اور نہ اس کے محبوب کا صحیح پتہ ہے اللہ کون ہے پھر اللہ کا حبیب کون ہے یہ اگر پتہ ہو تو آگے تو جیسے لوہے کو پگھلا دو تو جو شایح مرضی بڑھنا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ آگ ہے جس میں انسان کا وجود پگھل جاتا ہے پھر اس کو جس سانچے میں ڈھال دو یا ڈھلنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ اللہ رسول کو نہیں جانتا تو پھر اس کو شریعت سنانا ہے ایسے ہی جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مارنا تو اللہ پہلے اپنا تعرف کراتا ہے سبحل اللہ معافظ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے اپنی ماننے کے لیے حکم کیسے دیتا ہے اور اس کی تمہید کیسے لاتا ہے سبحل اللہ معافظ سماوات والارد بہو العزیز الحقیم اوہ 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 اوڑنوں والو تم مجھے یاد کرو نہ کرو کائنات کی ہر شے ہر ذرہ پانی کا قطرہ ہوا کا جھونکہ ترختوں کا پتر ریت کی ذرے پہاڑوں کے پتر زمین کے ڈھیلے بیج اور تانہ گھٹلی اور پھل پھل اور ذائقے ذائقے اور مٹھاس مٹھاس اور رنگ رنگ اور خوشبو تتنیاں کبوتر بٹے ہر شے تیرے سوا تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے تیرہ رب اتنا بڑا شینشاہ ہے کہ کوئی شے اس کو یاد کیے وغیر رہ نہیں سکتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بُڑی عزتُ وَالَا بُڑی شینشاہِ وَالَا حکومت کیسی ہے لَهُو مُلْكُ السَّمَوَوَاتِ وَالْعَرْفِ زمین آسمان کا بادشاہ حکومت تو ہوتی لیکن بعض ایک کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں تو اس کی طاقت کیسی ہے کہ زندگی اور موت کا مالک ہے مارے تو کوئی بچا کے دکھا دے بچائے تو کوئی مار کے دکھا دے وَهُوَ الْعَلَا کُلِّ شینشاہِ قدیر ہر چیز پر قادر ہے پھر یہ تو اپنی صفتیں بتائیں اب اپنی ذات بتائیں هُوَ الْاوَلَ وَالْآخِر وَالظَّاہِر وَالْبَاطِن وہ وہ ہے جس کی ابتداء کوئی نہیں اول وہ وہ ہے جس کا دی اینڈ کوئی نہیں الْآخِر وہ وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں الظَّاہِر وہ وہ ہے جسے چھپو وہ کچھ نہیں الْبَاطِن پھر اصول وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيم ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے اب اللہ تعالیٰ پہلے حکم نہیں سنایا کوئی حکم نہیں سنایا کہتا ہے میں ہوں کون پھر کہتا ہے یہ جو تم کائنات دیکھتے ہو وہ بھی تیری اللہ نے بنائی چھے دن فُمَسْتَوَالَ الْعَرْش پھر عرش پر استعوا کیا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد تو اس کو دیکھے گا کون اور اس کی نگرانی کون کرے گا تو اس کا جواب دیتا ہے يَعْلَمُ مَا يَلُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُلُ مَنَ السَّمَاءِ وَمَا رَعْ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا کہ زمین میں آسمان میں ذرہ کے برابر جو چیز بھی ہے نا تیرا رب دیکھتا ہے کیوں وہ ہوا معاکم اس لیے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں اس کو آنے کے لیے کہیں جانانے پڑتا مجھے تو بیان کرنے کے لیے اولڈم آنا پڑا آپ کو سننے کے لیے کونسل حال میں آنا پڑا اسے آنے کے لیے کہیں آنے نہیں پڑتا کہ وہ ہر چیز کا علم ہے طاقت ہے قدرت ہے حیبت ہے جلال ہے زمین آسمان کی بادشاہی ہے اور ہر ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اب آپ دیکھیں کوئی حکم نہیں آرہا صرف یہ بتا رہا ہے کہ میں کون کہا کہتا یولجو اللیل فی النہار ویولجو النہار فی اللیل میں رات کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دیکھو میں دن کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دیکھو وہو علیمم بیدات صدور تمہارے اندر کے سارے بھید میں جانتا ہوں اتنا لمبا تعرف کے بعد اب آیا آمنو باللہ ورسولی تو جو اللہ ایسا ہے اس پہ ایمان لے آؤ اس پہ ایمان لے آؤ جو اللہ ایسا ہے اس کی ایمان کے چلو تو یہ قرآن کا طرز ہے کہ اللہ نے اپنا تعرف اور اپنے نبی کا تعرف کروایا اتنا اور شریعت سنائی اتنی کہ پہلے اللہ کی حیبت قائم ہوئی اور اس حیبت کے بعد پھر آدمی چھوٹا پڑتا گیا پڑتا گیا کہ کہنے والا بڑا طاقتور ہے اپنی حضمت اور حیبت پھر اپنے نبی کی حضمت اور حیبت دلوں میں بٹھائی تاکہ کائنات کو پتہ جلے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے یاسین والقرآن الحکین انکا لمن المرسلی اس کو بیان کرنے کے لئے میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی نے صرف ابو حررہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطا وجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے چالی سال کے عمر اور کتابی جواب کتابی جواب ہے چالی سال شہ بہینے دستن محرم سفر کے لیاسے جنوری فروی کے لیاسے نے تو میرے نبی نہیں کہا جواب دیا کہ ابو حررہ چالی سال نہیں کہ ابو حررہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا یہ ایک حدیث ہوگی یاسین والقرآن الحکین انکا لمن المرسلین اس کو بتانے کے لئے میں ایک دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں ابو حررہ ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا بن گیا ایک اور یاد آگئی جب امہ اور اببہ کا اللہ نے نکاح پڑھا جنت میں آدم ارہوہ کا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم بیگم کا مہر ادا کرو انہوں نے کہا یا اللہ کیا ادا کرو تو کتنا سونے چاندی کے ڈیر پڑے تھے اللہ تعالی نے فرما تے دامن سونا چاہ کے دے انہوں نے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آرہا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے اس کے یہ تیری بیگم کا مہر ہے آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے دس نام رکھیں دس میرے اللہ نے میرے دس نام رکھیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں آقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہ میں یاسین آخری میں نے کیا کہا گئے یاسین میرے دس نام ہیں ویزے تو آپ کے گیارہ سو ستتر نام میرے پاس ایک کتاب میں جمع ہیں گیارہ سو ستتر نام اور پانچ ہزار کے قریب آپ کے نام سیرت تاریخ پشلی کتابیں پہلی کتابیں تاریخی کتابوں میں سب کو جمع کریں تو پانچ ہزار پہ قریب بنتے ہیں گیارہ سو ستتر محفوظ ہیں تو آپ نے کہا یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے میرے دس نام رکھ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی نام دے کے پکارتا ہے میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاہ یاسین اصل نام دو محمد و احمد صفاتی آگے نام ہیں پھر اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ چار حرف ہیں اپنے حبیب کا نام رکھا محمد چار حرف ہیں اپنا نام رکھا اللہ چار حرف ہیں دوسرا نام رکھا احمد وہ بھی چار حرف ہیں اپنا نام رکھا اللہ کوئی حرف نکتے والا نہیں لائے نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد اور احمد کوئی حرف نکتے والا نہیں لائے بغیر نکتے کے لائے پھر لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں طول کے کلمہ آپ کو دیا اور اپنی اور اپنے حبیب کی عظمت کو راسق کرنے کا اللہ نے پورا انتظام کیا آگے دلوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ دولت ان کے اندر نہ اترے تو الگ بات ہے تو آپ نے کہا میرا نام ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اس آیت کو بتانے کے لئے میں یہ باتیں کر رہا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات انسان نہیں انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات ہے کائنات کو پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے اور کائنات کو پیدا ہوئے ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ پچیس سے تیس بلین سال کا وقت گزرائے ایک جو بگ بینج کا جو تصور ہے ہم اسی کو مان لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو گوئے ٹھیک ہے بالکل تو گویا کائنات کا پیدا ہونا پچیس عرب سال اور اس سے ایک عرب سال اس سے ایک ہزار سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کف یہ کچھ میں نہیں صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے تو اللہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی یہ بتانا چاہتا ہے پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی اور سورة یاسین کیا ہے یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا دس ناموں میں سے آخری نام زین میں ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے اور دل ختم تو جسم ختم تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں کہ کوئی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوی سورة یاسین صرف سورة یاسین واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے سورت کو شروع کر رہا ہے اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور سورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکین مجھے قسم ہے قرآن حکین کی انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں اچھا اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں تو قرآن کی آیت ہے انکا آ آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی تو آپ میرے سامنے موجود ہیں اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیتیں انہو لمن المرسلین وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد بلینز سال بعد جو ایک آئے گا ابھی آیا نہیں آئے گا وہ میرا رسول ہے تو پھر قرآن کی آیت ہوتی انہو وہ میرا رسول ہے قرآن نے کیا کہا انکا آگے 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 انکا میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں پھر اگلی کہا لا صراط المستقی صرف آپ ہیں جو اسی درستے پر بہتا انہوں پٹے پاس ہی لے جائے یہ چند دن پہلے ہمیں لے گئی ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جا کے کھڑا کر دی گھر پہنچانے کے بجائے بہت بڑے سٹور کے سامنے کرم نے اس کو فون کیا انہیں کہا یہ آپ کے پاس پرانا ٹم ٹم ہوگا ہمارا نئی جگہ بنی اس کا نقشہ اس میں کوئی نہیں ہے تو آپ ایک ٹم ٹم پہ اندھا ہے اعتقاد کر کے چل پڑتے ہیں اندھا تو میں پربان جاؤں مسلمان پر جو اپنے نبی پہ اتنا بھی اعتقاد نہیں کرتا کہ اس کے کہے کو پورا کر لیں اس کے روکے کو چھوڑ دیں تو اللہ کی قوائے اے میرے معہوب آپ کا رب قوائی دیتا ہے اور آپ کا رب قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کے حکمتوں سے بھرے کتاب قرآن کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سیدھی راہ پر ہیں جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب یا عبا سفیان جیتکم بے کرامت الدنیا واللاخرہ عبا سفیان میرے پیچھے آؤ تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حیبت بٹھائی اور پھر کہتا ہے آمنو باللہ ورسول پورے قرآن میں کل پانچ سو آیات ہیں شریعت کی کل پانچ سو ساڑھے پانچ ہزار سے اوپر آیات ہیں کہ شریعت دینے والا ہے کون اور شریعت کو سمجھانے والا اللہ کون ہے اللہ کا رسول کون ہے اللہ کی کیا ہستی اللہ کا رسول کی کیا ہستی ہے یہ کیا عظیم شخصیات ہیں پھر اس کے بعد جب چونکہ ہم تو ہمارے لئے تو قرآن ایک نہ سمجھے جانے والی کتاب ہے بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ قرآن ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے لیکن قائم نہیں مسلمان کے پاس کہ تھوڑا سا پڑھی لیتی جتنی دیر ہم اخبار پڑھتے ہیں اتنی دیر روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کریں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تو گنیادی فارٹ آیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے واقف نہیں رہی ہیں اس کی حبت نکل گئی ہے ساری کائنات میں صرف وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَاهُنَّ فِي الْأَرْضِ اِلَا قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَد انہیں بتا دیں وہ آحد ہے آحد اور واحد واحد بھی ہے الواحد القحار قرآن میں آئے اور آحد بھی ہے واحد اسے کہتا ہے جس کا پارٹنر نہ بن سکتا ہے تو واحد کا لفظ انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں اس ویس کوٹ کا واحد مالک ہوں میں اس گھر کا واحد مالک ہوں میرے کوئی پارٹنر کوئی نہیں لیکن آحد صرف اللہ ہے صرف اللہ آحد کسے کہیں آحد اسے کہیں جس جیسا کوئی نہ ہو جس کی مثال کوئی نہ ہو جس کی بھئی گھوڑا کیسا ہوتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے بھئی خچر جیسا ہوتا ہے خچر دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے کہ خچر بھئی خچر کیسا ہوتا ہے بھئی گدہ دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے گدے جیسا ہوتا ہے تو ایک چیز زین میں ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی تو اس کے ہم قریب کر کے سمجھ لیتا ہوں اللہ کہا تب میرے جیسا ہے کوئی نے مجھے کیا سمجھوگے بس مجھ میں ایمان لا یومنون بالغیب کہو کہ ہے کہو کہ ہے ایمان کا تقاضی ہے تصدیق کرو خزامہ بن ثابت ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی نے ایک دہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا سفر میں تھے تیہ ہوا کہ مدینہ میں پیسے دوں گا چل کہا ٹھیک آپ آگے ہوگے پیشے سے صحابہ آئے ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے انہوں نے اور بدوں کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ وہ اس کی نیت بدل گئی وہ کہلے کہ یا رسول اللہ ایک گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ تیہ ہوا تھا کہ مدینہ میں چل کے پیسے دوں گا کہا نہیں مجھے نہیں پتا ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے وہ کہلنے کہ کوئی گھوڑا لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے تو اس وقت گھوڑا تو تھا کوئی نہیں صرف آپ دونوں تھے تو سارے لوگ بھی گٹھے دیں تو اتنے میں حضرت خوزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گھوڑا ہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینہ جا کے پیسے دوں گا تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے تو تو موجود نہیں تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا تو آپ نے کہا آج کے بعد خوزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلہ دو کے برابر گواہ ہوگا یہ دو کے برابر اس کی گواہی ہوگا یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا اس واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے کیونکہ یہ امامہ کی جنگ میں سات سو حافظ قرآن شہید ہوئے تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن سے ہو جائے تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو تو زید بن ثابت نے دو شرطیں لگائیں ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے اور ایک وہ آیت کم از کم دو آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں کم از کم دو آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن سورة توبہ کی آخری آئے جو اتنی خوبصورت آیت ہے ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میرے نبی کی تعریف ہے عزیزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَغُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَبَكَّلْتُ وَهُوْ رَبُّ الْعَرْشُ الْقَظِيمِ بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی بہت خوبصور اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا اپنے نام لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رَأُوْفُ الرَّحِيمِ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رَأُوْفُ الرَّحِيمِ بہتا لی شان تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خوزیمہ کی صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی تو عزید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا کہا کیوں نہیں لیتے ہو کہا میرے میں نے شرط رکھی تھی کہ دو آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہاں جانتا ہوں وہ بھول گیا پچھلا واقعہ ان کو یاد نہیں زید کو ارے میں خوزیمہ بن ثابت ہوں میری گواہی دو کے برابر ہے میں ایک دو کے برابر ہوں ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام ہیں یہ جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھیں تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتے جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے جس نے کہا سچ بولو اس کو نہیں جانتے جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ اس کو نہیں جانتے اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا کرتے جانتے نہیں ہیں ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے سارا پیسہ شراب خرید کر لائے مدینہ پہنچے تو پتہ جلا شراب تو حرام ہوگی تو اٹھے اور مشکیزیں پھاڑنے لگے وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی تو کسی نے کہا لیکن میں نے نمک ڈال کے سرکہ بنا دے سرکہ بن جائے گا بیج جنوان نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں سارے مشکیزیں پھاڑ کے پانی میں بہا دیئے کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے آپ جمعہ کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے یا کچھ اور مقصد کے لئے ویسے تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ تو دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا وہ وہاں صفائی کر رہے تھے کان میں آواز بڑی بیٹھ جاؤ انہیں پتہ ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں انہیں ادھر پھینکا کئی اور وہاں جگہ بہیں بیٹھ گئے اور ایک صحابی عبداللہ بن مسعود مسجد میں ہنٹر ہو رہے تھے ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ وہ وہی بیٹھ گئے وہی بیٹھ گئے آگے خدم نہیں اٹھا یہ کیوں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ روکنے والا کون ہے اٹھانے والا کون ہے ہم جانتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو پیمانہ بنایا کامیابی ناکامی کا اس کو آج کیوں نہیں ناپا طولہ جانا کہ پتہ کوئی نہیں وہ کامیابی سٹیٹس کیا ہے اگر پیچھے میرے لوگ ہوں مجھے سلام ہوں میرے بڑا سٹیٹس ہو تو میں سکسیسفل لائف ہے میری میرے اللہ نے ایک جملے میں بتا دیا کہ میرے اولڈن والے بندوں پیارے بندوں جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور اس کے حبیب کی مان کر زندگی گزاری وہ کامیاب ہوگی سبحان اللہ اس کو ایک اور طرح بیان کیا فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز جو دوزر سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہوگی پھر اس کے مضمون ایک ہی ہے لیکن تعبیر مختلف ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگی یہ ایک کامیابی اور ناکامی کا مفہومہ جو قرآن دیتا ہے یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیو یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آنے کی محنت ہو رہی ہم کسی فرقے کے ترجمان نہیں کسی فرقے کو ہم ریپریزنٹ نہیں کر رہے کہ جی ہم فلاں ہیں فلاں ہیں بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں میں بہت عرصے سے انگلینڈ آ رہا ہوں وہ جو پاکستان کے انڈیا کے جراسیم ہیں فرقہ واریت کے یہاں وہ خوب بھڑک رہے ہیں اور بہت نفرتیں ہیں میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں امت بن کے رہے کسی فرقے کے نمائندہ بن کے نہ رہے میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات کی تھی کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر کارتے کافر نہ بن جانا موقعامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا شرمندہ نہ کرنا صحابہ مسجد میں بیٹھے مراظرہ عورت گرمہ گرمی پیس شروع یا لے کہ نبی گھر سے باہر آئے ایک کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے دوسرے کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے یہ قرآن کی آیت جب آپ تشریف لائے جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو تو آپ نے فرمایا کیا میں اس لیے دنیا میں ہوں کہ میں اس لیے بھیجے گئے ہوں کہ تم ایک دوسرے کہ دست کے گریبان پکڑو اور کافر بن جاؤ تم سے پہلے قومیں اسی طرح ہلاک ہوگی تو میں ایک یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت بن کے رہے مسلم بن کے رہے مومن بن کے رہے اور ہر مسلمان چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو تو اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب پہ اختلاف تو ہوگا تو اختلاف دنیاوی بھی ہوا سیاسی بھی ہوا مذہبی بھی ہوا لیکن کبھی اس کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ سلام کرنا ہی چھوڑ دو اور کفر پر پتک پہنچا دو تو پھر جنت میں جائے گا کون وعبی کہیں سننی کافر سننی کہیں وعبی کافر شیعہ کہیں سننی کافر سننی کہیں شیعہ کافر جنتیں جاونہ کہیں گا ویلی بھائی آئے جیسا ہے اللہ دی جنتیں بڑی وڈی کہیں اور نوی جاونہ دے ہو گا اللہ کے باستے مسلمان من کرو اور ایسے علماء کو ڈسکریج کرو جو فرقہ واریت کو ممبر سے بھارت ایسے لوگوں کو ممبر پہ نہ بڑھنے تو ایسے لوگ لاؤ جو تمہیں محبت کا پیغام دیں جو تمہیں دین سمجھائیں جو تمہیں فرقوں نے باٹھ دیں جو تمہارے اندر نفرت کی دیوار نہ کھڑی کر دیں اللہ کے باستے میرے ملک خون و خون ہوگے ہزاروں جوان تہے خاک ماں کے سہارے ٹھوٹے جوان بچیوں کے سہاگ اجڑے معصوم بچے یتیم ہوئے نہ مارنے والے درندے کو پتا میں کیوں مار رہا نہ مرنے والے بے قصور کو پتا میں کیوں مارا جا رہا اللہ کے باستے اس چیز کو اب پرموٹ کرو اپنے اگلی نسل کو یہ جراسیم نہ دو جو پاکستان انڈیا سے آئے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں کوئی انہیں دیکھی ہیں سنی ہیں لیکن یہاں جو نسل پروان چڑھ رہی ہیں انہیں بس اتنا ہی بتو بیٹا ہم اہل ایمان ہیں ہم اہل اسلام ہیں ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ان کا طریقہ ہے سب قابل احترام ہیں انشاءاللہ جو قلمہ پڑھتا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ استثناء اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو تو انشاءاللہ ایک نیک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا یقیناً گناہوں کی سزا پہ جہنم میں بھی جائیں گے چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور شمر کو اللہ ایک جیسا کر دے پھر تو کربلا کی ساری تاریخیں برباد ہو جائیں گے اگر رات کے شرابی اور رات کے تحجد گزار کو ایک ہی قانون دے دیا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی جہنم میں جب ایمان والے بھی جائیں گے تو ایک دن کافر کہیں گے اہل ایمان سے تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم تو اس پر اللہ تعالی فرمائیں گے جہنم کے فرشتے سے مالک جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا اس کو نکال کے جنت میں ڈالتا ہوں دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کریم مہربان اکڑا تھانے دار پاکستان دار چھتر پھیر نہیں پھیر تو مہربان معاف کرنے کا شوق شوق کہ اپنے معاف کرنے کی وہ مثال دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہنے والا میرا نبی سنانے والا میرا نبی کہنے والا میرا اللہ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تمہیں سے کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا کوئی کر سکتا ہے تنے گناہ پوری کائنات کے انسان جنات حیوان پرندیش فرشتے کافر ہو کر اللہ کا انکار کر کے نافرمانی کریں قیامت تک رب زلجلال کی خسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے سورج تک چلے جائیں چھے جائے کے آسمان اور میرا اللہ کہتا ہے ایک تارک جمیل اتنے کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا فتوہ دے گی یہ پکا دوست کے لیے بخش شاہی کوئی نہیں لیکن تم کسی کے نے سننا صرف ایک دو مجھے کہنا یا لماف کر تمہیں ساری ماف کرتا سبحان اللہ سارے ماف کرتا ماف کرنا اس کو اتنا پسند میرے نبی نے ایک واقعہ سنا ہے ترمزی شریف میں روایت بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل بہت ایاش نوجوان تھا بہت مالدار تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار دے کر ایک رات کے ساٹھ دینار ساٹھ دینار کوئی دس لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی سونے کے ریٹ کے لحاظ سے اس نوجوان کو بس کتنی دولت تھی جو ایک رات پر دس لاکھ خرچ کر دیا جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کہ میں نے زبردستی تو نہیں کیا تم خوشی سے آئی کیوں رو رہی تاکہ اس نے کہا کفل میں پیشاور نہیں ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا ہے اس پر میں ہمیشہ اکی اضافہ کیا کرتا ہوں اس بات کا مالدار لوگ جب زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتے ہیں عزت نیلام ہو جاتے ہیں انہیں کہا میں عزت دار ہوں میں میں بازاری نے میں توافوں سے ملتا ہوں میں کیوں رویا ہوں اس قصے کے وجہ سے نہیں مجھے وہ کہانیاں سامنے آگئیں جو بچیاں سناتی ہیں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ انہیں تواف بنانے والے اسی طرح میاں صاحب بن کے نیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وائٹ کالر پہ کوئی داغ نہیں لیکن وہ تواف بن گئی چودری صاحب اسی طرح چودری صاحب اسی طرح سمنار بھی میاں بھی سیٹ بھی بیوروکریٹ بھی اسی طرح لیکن گنگرو بادنے والی تواف بن گئی بندوانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب ہیں بڑی دکھ بری داستان ہے تم کیا کرو گے سنکے مجھ سے میری کہانی بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے میں کہا کفل عزت دار ہوں بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے تو کفل رونے لگا کہنے لگا میری بہن جا جس عزت سے آئی تھی واپس چلی جا جو پیسے تمہیں دیئے ہیں تمہیں حدیہ ہیں میرے لئے دعا کروں میں بہت کمینہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے صدقے توبہ کرتا وہ لڑکی گھر پہنچ رہی اور پیچھے کفل مر گیا اس کو انہی خبر کہ آگے ہونے کیا والا ہے کیا ہونے والا ہے اگلی لبہ موت کھڑی تھی سر مر گیا جس طرح کا یہ نوجوان تھا کل اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا اس کو کندھا دینے اس کے ابنے بھی نہ تھا میں اللہ پہ قربان جاؤں کہ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرَنْ عَلِفُ میرے بندوں میں تمہارا بہت قدردان وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَ قَدَرِ پہ میں نے تمہاری قدر کی ہے تم نے میری قدر کوئی نہیں کی تو اگلے دین اللہ تعالیٰ نے لکھا یعنی اللہ تو غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا غیب تو غیب ہے یوں منون ابل غیب لیکن اگلے دین لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھو آیا مضبیت ہے کہ اب یہ ہمارا دوست بند گیا ہے جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو میں شاید کوئی آتا ہی نا تو بھائیو آپ سے بزارش ہے جہاں بھی رہو ایک میری بات مَنْ يُطْعِ اللَّهُ وَرَسُولُ ایک اللہ کو راضی کرلو ایک اس کے رسول کو راضی کرلو یہ تبلیغ کی محنت اس کی ترجمان ہے ایک محنت ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے یہ ہم فرشتے ہیں وہ انسانی کیا جس سے گناہ نہ ہو وہ انسانی کیا جس سے خطہ نہ ہو اور وہ انسانی کیا پھر جو نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے انسان وہ ہے جو خطہ کرتا ہے پھر بیٹھ کر روتا ہے آنسو بہت اور باغی وہ ہے جو کہتا ہے کی ہو گیا سارے گردے پھر میں کی تتکی ہو گیا سارے شرابہیں بیچی جانے ہیں میں بیچی تکڑی گل یہ باغی ہے باغی کے لیے لاؤ اور ہے اور مجرم کے لیے اور ہے جرم ہونا آدم علیہ السلام سے نہیں ہو گیا تو ہم ماں بھی مانگیں شیطان نے آکڑ کیا کہا نہیں میں نہیں کرنے تو ایک نبی بن گیا ایک شیطان بن گیا تو آپ سب سے گزارش تبلیغ میں وقت دیا کریں اس سے آپ کو ایمان میں اخلاق میں ترقی ہو گی اور یہاں رہتے ہوئے ایک اللہ سے تعلق ہے اس کا جو نساب ہے بہت تھوڑا ہے پانچ نمازیں ہیں اور کبیرہ گنوں سے بچنا ہے اور رمضان کے روزیں ہیں پیسہ آ جائے تو زکاة اللہ اور بندے کے تعلق کو بنانے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے پانچ نمازوں کے بعد چھٹی نماز کا مطالبہ کوئی نہیں تیس روزوں کے بعد اکتیس میں کا مطالبہ کوئی نہیں تھائی پرسنٹ دینے کے بعد ایک پہنی کا مطالبہ کوئی نہیں ایک دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ بلانے کا مطالبہ کوئی نہیں جن کو عبادات کہتا ہے فانڈیشن تین کا دوسرا حصہ ہے میرا اور آپ کا تعلق میرا اور میری بیوی کا تعلق میرا اور میرے بچوں کا میرا اور میرے پڑوسی کا یعنی میں اور آپ آپس میں کیسے زندگی گزاریں یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے اس کے لئے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں وہ سارے پورے اس کی ترجمانی کر دے گی کہ آج میرے یہ تیسرا بیان ہے اور میرا سر اب کہہ رہا ہوں بس چاکر تھک چکا ہوں عمر میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے آپ نے کہا تیب الکلام وَإِطَعَمُ الْتَعَامُ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے مشہور حدیث کیا ہے اسلام کیا ہے کلمے کا اقرار نماز روزہ حج زکاة یہ فانڈیشن ہے اب یہی سوال عمر بن آپسہ یہ حجد الودا پہ مسلمان ہونے ہیں یعنی اسلام مکمل فارم میں آ چکا ہے اب اسلام کی آخری شکل بتا رہے ہیں اسلام کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلا میٹھے بول میں جادو ہے اس نے پوچھا مل ایمان ایمان کیا ہے تو مشہور حدیث ہے ایمان کیا ہے اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا کتابوں کو ماننا آخرت کو ماننا موت کے بعد کی زندگی کو ماننا رسولوں کو ماننا آمن تو باللہ وملائکت ہی وقت بھی یہ لیکن آپ نے کیا جواب دیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اصبر و سماح آئے 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 سبر کرنا معاف کرنا سبر کرنا معاف کرنا میرا اور اللہ کے بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے اب یہ اسلام کا دوسرا پہلو جو آپ طور پر بیان نہیں ہوتا میٹھا بول میرے رب کی قسم ہزار نفلوں پر ایک میٹھا بول بھاری ہے ایک میٹھا بول جس سے کسی کی عزت بچ جائے کسی کا دل رہ جائے کسی کے آنسو پوچھ لیے جائیں یہ ساری رات کے سجدوں پر یہ ایک بول بھاری ہوگا کامت کے دن ایک بول میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رات نہیں سویا تحجد پڑی اور ساری زندگی ناشتے کا نام نہیں دیکھا روزے رکھے موت تک فیزیکلی ان کو جمع کرنا ناممکن ہے ممکن ہے پہلی صدیوں میں کچھ چند لوگوں نے جمع کیا ہو ایک آدمی اتنا بڑا مجاہدہ کر کے زندگی گزارتا ہے اس کو کون پکڑے گا آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو پکڑے گا دوسری بات فرمائی ایمان کیا ہے صبر کرنا معاف کرنا پھر وہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کیا ہے ایلی اسلام افتر سب سے بہترین اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے سب سے آلہ درجہ کا مسلمان تو وہ کہتا ہے ایل ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان ولا کون ہے سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا حسن الخلق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان اور اچھے اخلاق کیا ہے تو آپ نے فرمایا تَعْسِلُ مَن قَطَعَك وَتَعْفُ عَمْ مَن دَلَمَك جو توڑے اس سے جوڑو جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تمہ سے اس کا حق ادا کرو جو زیادتی کرے ماف کرو یہ اچھے اخلاق اور اگلے کیا فرمایا کہ جو یہ تین کام کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے سبحان اللہ فلیٹ تیہا جنت نہیں جنت الفردوس اللہ نے جنت بنائی کن بن گئی لیکن جب جنت الفردوس بنانے لگا تو اللہ نے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے باتا ہے آپ نے کہا وہاں گھر لے کر دوں گا تین کام کر لو توڑنے والے سے جوڑو الٹا لٹک کے چلہ کٹنا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے تیرا حق کھا جانے والے کو اس کا حق پہنچا دو گرمی کے روزے آسان ہیں یہ مشکل ہے جو زیدتی کرے معاف کر دو بڑے اوکھے کام ہیں اس لئے اس کی قیمت بہت زیادہ پڑھا دی کہا چنت الفردوس میں گھر کی چابی مجھ سے لے تو بھائیو آپ کی اب چوتھی نسل یہاں ہے پہلی نسل آئی تھی مزدوریاں کرنے یہ بھی فیدا حسین صاحب بتا رہے تھے یہ یہاں یہ وہ سنتی شہر تھا ٹیکسٹائل کا تھا تو ان کے پیرنس آپ کے پیرنس آئے مزدوریاں کرنے ہیں اللہ نے آپ کو یہ میر اللہ نے اب ان کو میر بنایا کتنی بڑی عزت کی بات ہے ہم سب کی لئے آپ سب کی لئے اور ہمارے لئے خوشی اور فخر کی بات ہے ہماری چوتھی جنرلیشن ہے لیکن مجھے دکھ درد ہے کہ ہماری جنرلیشن جو انہوں نے آپ کو دیا ہماری نسل نے ان کو والوٹا کے دی انہوں نے انصاف دیا ہم نے ظلم دیا انہوں نے دیانت دی ہم نے دھوکے کی ہمیں ہر پاسپورٹ دینے کے بعد ہم نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا لیکن ٹیکس چورائے تو پاکستان والوں نے رکز بیچی تو پاکستان والوں نے جیلوں میں گیا تاجروں سے ملا ہوں دھوکہ دیا جیلی پیپر بنائے فراڈ کیے نوجوانوں نے لڑکیوں سے جیلی شادیاں کر کے پیپر بنانے ہر قسم کا ظلم کر کے میں تو پاکستان میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو اگر جوان مفتی کہتا ہے ٹیکس بچانا جائز ہے چونکہ حکومت خرچی نہیں کرتا میں مفتی تو ہو نہیں کہ میں فتوہ دوں لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی شائع حکومت ضائع کرتی ہے تو بھی ٹیکس ادا کرو اگر تمہارا ضمیر نہیں مہتمین تو چلو صدقے کی نیت کرو یہ صدقہ ہوگی صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا اور یہ گورنمنٹ تو خرچ کرتی ہے دیانتداری کے ساتھ آپ کے سنسیر ہے آپ کے ساتھ پھر آپ ایک پر امن ملک میں ہو آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ کل ہمارے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا یا ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا یا ہماری بیٹی کو کوئی غوا کر کے لے جائے گا کوئی بیٹے کو غوا کر کے لے جائے گا اور زبا کر کے سڑک پہ پھینک جائے گا کتنے بڑے امن میں آپ لوگ ہو پھر ہماری کمیونٹی دھوکہ بھی دے ٹیکس بھی بچائے فراڈ بھی کرے جیلی پیپر بھی بنائے ڈرگز بھی بیچے بہت درد کی بات پھر ہماری نسل پڑھائی میں بہت کمزور ہے انڈین پڑھائی میں بہت آگے نکل گئے چائنہ آبالے آئے اور پڑھائی میں بہت آگے چلے گئے دیکھنا پاکستانی نسل پڑھائی میں آگے نہیں ہیں کوپڑھنے کا ماں باپ نے زوق نہیں پیدا کیا چونکہ ایک بڑا قصور ہوا جو میرے میں مجھے میں ایٹی ٹو میں سب سے پہلے انگلین آیا تھا اور اس وقت میں اولڈم بھی آیا تھا اس وقت خواب خواب بھی نہیں دیکھا تھا انڈین گجراتی مسلمان جہاں چار پیسے ان کو ہاتھ میں آئے انہوں نے مسجد بنائی مکتب بنایا کمیونٹی سنٹر بنایا اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے زور لگایا اور اپنے بچوں کو کچھ ٹائم دی ہمارے پاکستانی کمیونٹی نے کیا کیا صرف پیسہ بنانے میں زور لگایا بچوں کو ٹائم نہیں دیا مسجد کا خیال نہیں کیا کوئی مدرسے کا خیال نہیں کیا ان کی سکولنگ کا کوئی پرواہ نہیں کی بس کمائی 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 تو ہمارے بچے بہت زیادہ ضائع ہوئے یہ قصور جنوبی امریکہ میں میں نے عربوں میں دیکھا کہ عرب وہاں گئے لیبنز فلسطینی لبنانی مصری وہ اتنے مالدار بن چکے ہیں کہ پورے اولڈ اپ کے تاجروں کو ایک جیب میں ڈال لیں اتنے مالدار بن چکے ہیں لیکن ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئی اور ان کو کسی نے اسلام سے نکالا نہیں ماں باپ نے ٹائم ہی نہیں دیا بتایا تھا کہ نہیں امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی دو نوجوان صبح مسجد میں آگئے کہ یہ ہمارا باپ مرایا رات کر اس نے ہمیں رات بتایا کہ میں مسلمان ہوں کسی کو دیکھ کے میرے جنازے کا انتظام کرنا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھے کہ ہمارا باپ ہے کون عید عرب تھا وہ تو ہمارے پاکستانی کمیونٹی سے یہ قصور ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا پراپر ٹائم نہیں دیا ان کی ذہن سازی نہیں کی ہمارے بچے تعلیم میں پیشے رہ گئے دنیاوی چیزوں میں پیشے رہ گئے ڈرگز میں چلے گئے لڑا ہی چگڑی مار کو ٹائمیوں میں چلے گئے جیلیں بھر گئی ان سے تو آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کو بیلنس کرنا سیکھیں کمائیوں میں حلال ہو حرام نہ ہو حلال میں کبھی پریشانی نہیں اور حرام میں کبھی آدمی سکھ نہیں پاسکتا میرے رب کا قانون ہے کہ رزق حرام اندر میں ایسے جائے گا جیسے کانٹا اندر جاتا جب کے رہتا اور رزق حلال پانی کی طرح اندر جاتا باقی دکھ سکھ تو ہر انسان کے ساتھ اپنی تجارت کو اپنی جنت کا ذریعہ بنائیں اپنے پیپر فیر کریں ٹیکس بچانے کے لیے چھوٹ نہ بولیں فروڈ نہ کریں میرے نبی نے کہا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا اور آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا مجھ سے نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی کو نا اپنے نبی ولد اور اپنے گھروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر رکھیں یہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں چونکہ بچوں میں ٹالرنس نہیں ہے پرداش نہیں ہے پرداش کرنا ہم نے نہیں سکھا اپنی اولاد کو نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دیں میرے نبی نے فرمایا کلین انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا اور آپ نے فرمایا میرا سب سے اعلی سلوک ہے اپنی بیگمات کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اور آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر بہت بیلنس کر کے بتا بچوں کا سلوک ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس کو غلام دیا ہے گفت آپ نے کہا باقی بیٹوں کو دیا ہے کہا نہیں کہا واپس لے لو اپنے بچوں میں پرابری کرو اپنے بچوں میں پرابری کرو ایک بچہ صفات والا ہوتا ہے دوسرا کمزور ہوتا ہے ماں باپ تانے دے دے دشمن بنا دے یہ واقعہ میرے گھر میں ہوا ہے میرا چھوٹا بیٹا بڑائی میں زیرو تھا بڑا بیٹا ہر کلاس میں فسٹ 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 پورے سکول میں ٹاپ اور چھوٹا بیٹا مر کے پاس اس کی ماں ہر وقت تانے دے دیکھا تیرا بھائی کتنا پڑتا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے وہ اپنے بھائی کا ہی دشمن بن گیا کہ اپنی بیستی محسوس کرنے لگا یہ ماں باپ سے بڑا ظلم ہوتا ہے اچھا وہ پڑائی میں نہیں کچھ بھی نہیں لیکن وہ دوسری چیزوں میں اتنا تیز ہے کہ بڑا بیٹا ہوا اس کے پاسنگ بھی نہیں میں نے کبھی نہیں کہا میں حوصلہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا تو وہ اس احساس سے کم تری سے مشکل سے باہر نکلائے تو اللہ کے نبی کی زندگی گھر میں کیسی تھی بچوں کے ساتھ کیسی تھی بیوی کے ساتھ کیسی تھی مازار میں دفتر میں پوری بتائیں آپ بھائیوں کے خیزوں نے گزارش ہے بھائیوں پڑھو بھی صحیح سیکھو بھی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو آپ کی نسلوں کو یہاں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ تو جب موقع ملے تین دن ضرور لگائیں انشاءاللہ اسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کا نیت اور ارادہ تو کر لیں ٹھیک ہے نہیں دروشی اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو وفل بنا ما انتا اہلو انکا اہل الطقوة و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنة وقینا ضاب النار یا اللہ ہماری اس مجلس کو محفل کو قبول فرما جو کچھ کہا ہے جو کچھ سنا ہے ہماری زندگی میں اتار دے ہمیں اپنا بنا لے اپنے حبیب کا بنا لے نافرمانی ہماری زندگی سے نکال دے کبھی ہو جائے تو ندامت کے آنسو عطا فرما ان سارے دوستوں کو قبول فرما مرمیر صاحب کو اور عزت دے بنندی دے یا ان کو خدمت کرنے کی توفیق دے کہ اسلام کا نام روشن ہو اسلام کا سہرہ بلد ہو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ان کی نسلوں سمیت یہاں آفیت سکھ سہولت والی زندگی عطا فرما دکھوں سے بچا بیماریوں سے بچا آپس کی لڑائیوں سے نفرتوں سے فرقہ واریت سے بچا اور یا اللہ امت بن کے چلنے والا بنا امت بن کے چلنے والا بنا مسلم بن کے چلنے والا بنا ہماری نسل کی ضرورت کے مطابق ہمیں اپنے سکول عطا فرما مساجد عطا فرما مدارس عطا فرما جو بچے بچیاں ہمارے اس محول میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے دور ہو گئے گم ہو گئے اس محول کا حصہ بن گئے اپنے محبوب کے آسوں کے صدقے وہ ہمیں واپس عطا فرما اپنے اسلام پہ بخت اور قائم فرما ان سارے دوستوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجسا نہیں اے رحمت سنت تیری دنیا دی موسیقی موسیقی